السلام علیکم welcome to my youtube channel i hope آپ سب خیلے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست کینیڈین پاکستانی vlogger آسم سیرور فرام آسم سیرور پردیکشن سنڈے ہے آج جی سوری سیرڈے آج اور آج یہاں پر ویکنڈ ہے اور آج بہت اچھا ویڈر تھا آج صبح سے یہاں پر دھوپ نکلی تھی جب دھوپ نکلتی ہے تو لوگ کافی زیادہ انجوائی کرتے ہیں کیونکہ ویڈر میں کینیڈا میں دھوپ نکلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے خاص طور پر ویڈر میں ویڈر اچھا رہتا ہے لیکن ویڈر میں تھوڑی بارشے لگی رہتی ہیں ٹھنڈا رہتا ہے ویڈر لیکن جب ایسی دھوپ لگتی ہے تو بڑا انجوائی کرتے ہیں ہم لوگ باہر نکلتے ہیں فیمیلز کے ساتھ اور کافی اچھا محول رہتا ہے اچھا آج سے میں نے جو میں ایک نیا جو ہے ایک نئی سیریز شروع کرنے والا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے important questions ہوں گے میرے یوٹیوبر آپ کے comments ہوں گے messages ہوں گے تو ان کو میں ایک ساتھ ہی ویڈیو میں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے discuss کر لیا کروں گا آپ کے سامنے ویڈیو میں share کر لیا کروں گا تاکہ as a whole سب کے ساتھ وہ چیز share ہو جائے کوئی ایسا اگر question مجھے لگا کہ ایسا question ہے جو بہت important ہے جیسے ہماری یہ ایک بہن ہے مجھے نہیں پتا انڈیا سے پاکستان سے ان کا comment تھا ان کا comment یہ تھا کہ ان کا کینیڈا میں study visa approved ہو چکا ہے اور انہوں نے شاید اپریل یا سپٹیمبر مجھے exactly یاد نہیں اپریل یا سپٹیمبر میں انہوں نے کینیڈا study visa پر آنا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ by the time when i get there i will be six month pregnant تو اگر six month کا انہوں نے لکھا تو میرا حال میں شاید سپٹیمبر انٹیک ہوگا یا اپریل ہوگا جو بھی ہوگا whatever تو دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ سپٹیمبر یا اپریل میں یہاں پر جب آؤں گی تو میں six month کی ہو جاؤں گی مطلب pregnant ہو جاؤں گی تب تک میرا six month چل رہا ہوگا تو کیا میرے لئے کینیڈا آنا اس وقت ٹھیک رہے گا کیا مجھے اس سے کوئی ڈیس اڈوانٹیج یا ڈیس اڈوانٹیج ہو سکتا ہے تو دیکھیں میں اگین کوئی immigration lawyer یا consultant نہیں ہوں آپ خود کی بھی تھوڑی research کر لیں یا پھر کسی immigration lawyer consultant کو آپ کے ڈوائیس لے لیں لیکن جو میرا experience ہے جو میں نے چیز دیکھئے جو مجھے idea وہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں اگر آپ six month pregnant ہیں تو میں چیز ایسا لگتا ہے کہ visa officer آپ کو واپس بھیج دے گا آپ کو entrance دے گا آپ کو وہاں سے ہی واپس بھیج دے گا کہ اس کو definitely اس کا idea ہو جائے گا کہ آپ six month اگر pregnant ہیں تو آپ آپ کی definitely 2-3 minute delivery آپ کیسے پڑھ پائیں گی جو آپ کا main مقصد ہے study visa کا وہ تو آپ نہیں کر پائیں گی تو اگر تو آپ آپ کی جو ہے 3 months کے اندر آپ آ جائیں جہاں پر تک میرا experience جہاں تک میں نے دیکھا ہے 3 months تک اگر آپ آ جائیں تو پھر آپ کو entry دیتے ہیں لیکن اگر آپ six month کی آپ کی pregnancy ہو گئی ہے تو پھر شاید وہ آپ کو entry نہیں دیں گے better ہے کہ آپ کیوں اپنا course ہے وہ defer کروا لیں اور آپ اپنے baby کے بعد ایک یا دو سال کے gap کے بعد آپ دوبارہ آ سکتی ہیں اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ definitely آ سکتی ہیں Canada لیکن اگر آپ within 3 months آپ کہتے ہیں کہ ہم within 3 months Canada آ جائیں گے تو کیوں اس کے کوئی فائدہ ہے دیکھیں within 3 months شاید آپ کو entry مل جائے گی آپ Canada آ جائیں گی لیکن اس کا ایک فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی baby کی یہاں پر delivery ہوگی اس کو Canada کی citizenship مل جائے گی آپ کچھ نہیں ملے گا اور Canada میں جو delivery ہے delivery اگر آپ کے پاس status نہیں ہے Canada کا آپ کے پاس insurance نہیں ہے تو پھر آپ کی delivery ہے اگر آپ normal delivery کی بات کریں تو تقریبا 10 to 12 thousand dollars کی آپ کی delivery ہوتی ہے اور اگر آپ کا C section ہے تو C section میں کم از کم آپ کے 15 to 18 thousand dollars لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد بچوں کے جو ہے childcare expenses بہت سارے چیزیں ہو رہتی ہیں پھر اگر آپ student ہے تو آپ کو صرف بچوں کا ہی خیال بچے کا ہی اپنا خیال کرنا ہے آپ پڑھ کیسے پائیں گی اور اگر آپ پڑھ نہیں پائیں گی تو آپ کو definitely Canada کو leave کرنا پڑے گا ہاں ایک چیز میں ایک اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا spouse آپ کے ساتھ آ جاتا ہے on open work permit تو پھر ایک بندہ جو ہے گھر میں بچے کو سمال سکتا ہے دوسرا بندہ پڑھ سکتا ہے لیکن again بچے کو ماں اچھے سے سمال سکتی ہے at least پہلے 6 سے 8 مہینے یا سال بچوں کو اچھے سے time دینا پڑتا ہے اور وہ ماں ہی دے سکتی ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اتنا خاص advantage نہیں ہوگا ایک تو 10 to 15 thousand dollars کی 18 thousand dollars کی آپ کی delivery ہوگی پھر اس کے بعد child care expenses یہاں پر جیسے آپ دیکھ لیں کہ بچوں کی stroller آپ کو چاہیے diapers بہت expensive ہیں جیسے میری car ہے سامنے تو car کا جو ہے آپ کو car کی seat لینی پڑتی ہے seat تقریبا جو بچوں کی car seat یہاں پر آپ کو لینی پڑتی ہے وہ تقریبا دھائی سے 300 dollars کی آپ کی seat آتی ہے تو بہت سارے ایسے خرچے ہوتے ہیں جو آپ کو بچوں کے یہاں پر اکیلے خود afford کرنے ہیں کوئی without government کی کیسے support نہیں ملے گی اگر آپ کے پاس Canada کا status ہو تو پھر تو یہاں کی government child care benefits بھی دیتی ہے بہت سارے ایسے benefits جو آپ کے بچوں کو ملتے ہیں جسے آپ کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو government support نہیں کرے کہ کوئی insurance نہیں ہوگی آپ کے پاس کوئی آپ کے جو ہے child care کے expenses آپ کو خود ہی کرنے پڑیں گے تو پھر آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی تو میرے خیال سے اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے baby کو Canada میں citizenship دلانی ہے اور اگر آپ کو سارے expenses afford کر سکتی ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے شاید آپ اس کو avail کر سکتی ہیں میں again اس سے agree نہیں کروں گا لیکن اگر آپ کا یہ ہے کہ میں پڑھائی کروں گی Canada میں پڑھنا چاہتی ہیں Canada کی پی آل لینی ہے آگے آپ پر فیچو رمز بنانا ہے تو میرے خیال میں یہ والا option پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو یہ تھا ہماری بہن کا comment میں نے کہا کیونکہ شاید یہ بہت سارے لوگوں کو اور بھی question ہو سکتا ہے میں ایک ویڈیو کے تھرو آپ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کر دوں تاکہ میں بھی اور لوگوں کے بھی questions ہو سکتے ہیں تو ایک ساتھ ہی deliver کر دوں تاکہ ساروں کو یہ چیز سمجھا جائے اور سب کے mind میں یہ چیز بیٹھ چاہے تو I hope اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا یا اگر آپ کے mind میں کوئی doubts سے اس particular topic کو لے کے تو وہ شاید clear ہو چکے ہوں گے تو آپ سے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی family کا بہت خیار رکھے گا جی السلام علیکم